بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ کوئی اپ ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں سکول چوائس کون کون سے ہوں گے آپ کے پاس آپ کون کون سے سکول چوائس کر سکتے ہیں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں آپ نے سکول چوائس کون سا رکھنا ہے یہ بتانے کے لئے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کہیں پر جوب کر رہے ہیں تو اس کو جلدی اس کی مت کی دیئے گا اس جوب کو جلدی چھوڑیے گا مت کیونکہ ابھی جو ہمیں آرڈر ملنے لگے ہیں لیکن ابھی جوائننگ آرڈر ہمیں نہیں ملے ہیں جب بھی جوائننگ آرڈر ملیں گے اس کے بعد ہی ہم سکول جوائن کر پائیں گے ابھی تو ہمیں صرف آفر آرڈر ہی ملے ہیں تو آپ جو بھی جوب کر رہے ہیں تو اس کو پلیز چھوڑیے گا نہیں جب آپ کو جوائننگ لیٹر ملے تب ہی آپ اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے سرکاری سکولز میں آ جائیے گا وہاں پر پڑھانا شروع کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ہمارا ٹوپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں سکول کون کون سا چوائس کرنا ہے تو ابھی جو ہماری یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے وہ تین قسم کے سکولز میں ہو رہی ہے ایک ہے پرائمری سکولز دوسرے ہیں الیمنٹری سکولز تیسرے ہیں لوور سیکنڈری سکولز اب میں آپ کو بتاتوں گے پرائمری سکولز وہ سکول ہیں جہاں پر کلاس ون سے لے کر کلاس فائیو تک جو ہے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اگر الیمنٹری سکولز کی بات کریں تو وہاں پر کلاس ون سے لے کر کلاس آٹھویں کلاس تک کے بچے ہوتے ہیں اور اگر ہم لوور سیکنڈری سکولز کی بات کریں تو کلاس سکس سے لے کر کلاس آٹھویں تک کے بچے ہوتے ہیں اب جو پرائمری سکول ہیں وہاں پر صرف پرائمری سکول ٹیچر ہی پڑھا سکتے ہیں پرائمری سکول ٹیم میں جو بھی ٹیچر جو پڑھا سکتا ہے وہ پرائیمری ورڈ ٹیچر ہی پڑھا سکتا ہے اور اگر لوور سیکنڈری اسکول کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے صرف جی ایسٹی ہی ٹیچر پڑھا سکتا ہے وہاں پر پی ایسٹی نہیں پڑھا سکتا لیکن اگر ہم ایلیمنٹری اسکول کی بات کریں تو وہاں پر دونوں ٹیچر پڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ کلاس ون سے لے کر کلاس آٹھویں تک ہوتی ہے تو یہاں پر پی ایسٹی بھی پڑھا سکتا ہے اور جی ایسٹی بھی پڑھا سکتا ہے یہاں پر جو جی ایسٹی کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اگر چاہیں چھوٹی کلاسز کو پڑھانا مطلب کلاس ون سے لے کر کلاس فائیو تک پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھا سکتے ہیں اور اگر پرائیمری اسکول ٹیچر چاہے کہ وہ کلاس سکھ سے کلاس آٹھویں تک کی کلاسز لے تو وہ کلاس و سکس سے کلاس آٹھویں تک بھی لے سکتا ہے وہاں پر کوئی اگر آپنز میں کنٹریبوشن کر کے آپنز میں سلام اشورہ کر کے ایک دوسرے کی کلاسز لینے چاہیں تو لے سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے ایلیمنٹری سکول میں کہ پی ایس ٹی والا صرف پرائمری سکول کوئی بچوں کو پڑھائے اور جی ایس ٹی والا جو ہے کلاس و سکس سے لے کر آٹھویں والوں کو پڑھائے لیکن دونوں آپس میں لیشنز بنا کر پڑھا سکتے ہیں ایک دوسرے کی کلاسز لے سکتے ہیں اب آپ کو کون سی سکول لینی چاہیے کیا آپ صرف پرائمری سکول لینا چاہتے ہیں اگر پی ایس ٹی ہیں اگر جی ایس ٹی ہیں تو صرف اونلی جی ایس ٹی آپ کو لور سیکنڈری سکول اگر آپ ایلیمنٹری سکول میں پڑھانا چاہیں تو وہاں پر آپ پی ایس ٹی والوں کی بھی ریکریٹمنٹ ہوگی اور جی ایسٹی والوں کے بھی وہاں پر ریکریوٹمنٹ ہوگی وہاں پر پرائمری بھی پڑھا سکتے ہیں اور اس میں جی ایسٹی والے بھی پڑھا سکتے ہیں اگر اب آپ کو کون سا چوائز رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کیبابل سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی کلاسز کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ الیمنٹری اسکول کو ہی جوان کیجئے گا جو الیمنٹری اسکول ہو اس کو ہی جوان کیجئے گا کیونکہ آپ میں capabilities ہیں جو کہ آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو میری جو خواہش یہ ہے کہ میں elementary school لوں اگر مجھے اپنی UC میں elementary school ملتا ہے تو میں ضرور elementary school میں جاؤں گا نہ کہ primary school جانے کے بجائے اگر آپ کو میری یہ information اچھی لگی ہے تو please میرے اس youtube channel کو subscribe کریں میری ویڈیوز پر like اور commit کریں ساتھ میں دیئے گے bell icon کو بھی press کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification آپ تک پہنچتا رہے اللہ حافظ